اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور اسٹو ہو موجود آفتہ چار تا دس مارچ دو ہزار تیرہ کا عوال بتانے کے لیے پہلے حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے ہم برج حمل سے ایریز موجود آفتہ کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم سارم ریخ یکم تا بارہ مارچ زائدہ کے بارہ میں کرنے ہونے کی بیجیو سے ایک وعدہ ہاتھ میں کمی اور اپنے خفیہ حاصل سے بجاؤں کے لیے بہتر تدبیر اختیار کرنے کے لیے آپ کو متحرک کرنے کا باعث بن سکے گا سارم مارچ کو مریخ پلوٹو تربی کے اثرات آپ کو اپنی صحت کے لیے اختیار تدبیر اختیار کرنے کے لیے علاج معالجہ کی طرف بھی آپ کی دوجہوں کو مجزول کر سکیں گے ان حالات میں اپنے مسائل کے حل کے لیے منصوبہ مندیہ آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی لیکن یاد رکھئے گا ذاتی مسائل کے لیے آپ کی انفرادی کوششیں جو وہ کم ہی کامیاب ہوں گی یعنی آپ کو کوئی جوائنٹ وینچر کرنا پڑے گا دوسروں کے ساتھ اس طرح کی عمل کر کے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا موجودہ آفتے کا تفصیل ہی جائے گا چار مارچ کو انامی کوئی انام یا پرائز بانڈ نکل سکتا ہے پانچ مارچ کو آپ کے انصائے مختلف امور میں آپ سے کامل کر سکتے ہیں چھ مارچ کو اپنی جذبات و غصہ پر کابو پانے کے کوشش کی جئے گا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے ساتھ مارچ کو انامی اسکیمو اور اس ڈاٹ مارکٹ میں شیئرز کی خلط و فروک میں محتاط رہنا آپ کے فائدے میں رہے گا آٹھ مارچ کو جو بھی صاحب اولاد حمل افراد ہیں ایریز جو پرسنلٹیز ہیں جو شادی شد ہیں خاص طور پر جن کے بچے ہیں ان کو اپنے بچوں بھی طرف خاص طور پر بہت زیادہ توجہ دینا پڑے گی اپنے فوکس رکھنا پڑے گا تاکہ ان کی ایکٹیوٹیز کی آئیں پلس ہیں مائنس ہیں گنیکٹیو ہیں پوزٹیو ہیں جیسا بھی ہے اس کو بہت دھیان سے دیکھنا ہوگا آپ کو نو مارچ کو اپنے جاری مسائل کا مصبت حل جو پوزٹیو سلوشن آپ کو مل سکے گا دس مارچ کو شریکہ حیات جو ہے اس کے ساتھ آپ کے تعلقات جو ہیں جو بھی موجودہ کرنٹ پوزیشن ہے وہ مزید مستحقم ہو سکے گے سٹرونگ ہوں گے ریلیشن کی گزارنے کی کوشش کی جگہ برج سور تارس موجودہ ہفتے کا عمومی جائے گا آپ کا حاکم سارا زورہ یکمتہ بائیس مارچ زائچہ کے گیارمے گر میں رہتے ہوئے مخلص احباب کا تعامل حاصل کرنے میں اور اس کے علاوہ آپ کی درینہ خواہشاتیں ان کی حصول یا ان کی تکمیل کے لیے جو بائیسے کامیابی بن سکے گا جس کی وجہ سے آپ کو خوشی محسوس ہو سکے گی یعنی خوشی مل بھی سکے گی چار مارچ کو زورہ مشتری تربی کے باعث حالات پر گہری نظر رکھنے کی ضرور پیش آ سکتی ہے لہذا بغیر مشابرت کسی بھی نتیجہ پر پہنچنے کی کوشش سے گریز کیجئے گا سات مارچ کو زورہ پلوٹو تسلیس کے باعث اپنی ذاتی خواہشات و مقاصد کی انصول کے لیے دوسروں کے ساتھ مشتر کا امور کا آغاز کر سکیں گے سات مارچ کو زورہ زورہ تسلیس کے ذریعے سے آپ کو ڈپلومیسی اختیار کرنے سے حکمت عملی اختیار کرنے سے حالات میں خوشگوار تبدیلین لاکھ کا اہم کاروباری معاہدے کرنے کے مواقع بھی میسر آ سکیں گے سات مارچ کو ہی اطارت زورہ جو ہے وہ قرآن ہونے کے بجے سے آپ کو بامی گفت و شنید یعنی میوچل جو ڈسکشن ہے آپ کی اس کی بجے سے اپنے مسائل کا مصبت حل پوزٹیف سلیوشن جو ہے وہ سرچ کرنا اس کو تلاش کرنا اور اس کو حاصل کرنے کے علاوہ اہتو پیماں کی یعنی کچھ آپ جو ایک دوسرے سے وعدے وعید کر سکیں گے اس کے علاوہ بہت ساری جو آپ کے دونوں کے درمیان میں غلط فہمی ہوں گی اس کا ازالہ بھی کرنا ممکن ہو پائے گا موجودہ آفتے کا چیز کی نجائزہ چار مارچ کو دو ساہباب جو ہیں آپ کے تعمل کر سکیں گے پانچ مارچ کو روحانیت کی شاپ میں اضافہ ہو سکے گا چھ مارچ کو کاربوری امور میں مالی بہتری آسکے گی سات مارچ کو اخراجات پر کابو پانے کی علاوہ کامیابی کی کرن بھی دیکھ پائیں گے آٹھ مارچ کو کرگر میں مسائل جنم لے سکتے ہیں مگر مہینے کے آخر تک جو ان میں بہتری آسکے گی اس لئے آپ کو گبرانہ نہیں ہے یہ روٹین میں چلیں گے اور اس طرح کا معاملہ کچھ ہوتا ہے تو وہ ایک وقت آئے گا آپ کو حاصل رہے گی یعنی اپنے پیاروں کا ساتھ آپ کے ساتھ رہے گا موجود عفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو ساتھ اثرات کے حامل دن ہے وہ چھ ساتھ اور آٹھ مارچ جبکہ ممکنہ طور پر جو منفی اثرات کے حامل دن ہے ان میں چار اور پانچ مارچ کا دن آتا ہے آپ چار اور پانچ مارچ کو زیادہ محتاط رہنے کی کوشش کی جائیں گا برج جوزہ جیم نائی موجود عفتے کا عموم اجائدہ آپ کا حاکم سارہ اطارت امام مزاجی کے دسویں گھر میں رہتی ہوئے یکم تا سترہ مارک روجت کے حالت میں ہوگا جس کے باعث کریر سے متعلقہ معاملات میں معاہدے یا اہم فیصلے کرتے ہوگا آپ کو مطاعت رہنا ہوگا جبکہ والد صاحب کے ساتھ آپ کے تعلقات آپ کے خواہشات کے مطابق نہیں ہو سکیں گے یا معاملات تہہ نہیں ہو سکیں گے لہٰذا آپ کو تحمل مزاجی سے خامل لینا ہو سکیں گے جبکہ حالات کا مقابلہ کرنے کی قابلیت پیدا ہونے کے علاوہ آپ کی تقلیقی صلاحیتیں بھی دوسروں کو متاثر کر سکتی ہیں سات مارچ کو اطارت زہرہ قرآن کے زیرے سب دوسروں سے عدو پیمہ کرنے سے مصبت ماحول جو ہے وہ جنم لے سکے گے جس کے وجہ سے آپ بہت زیادہ جو ہے خوشگواریت فیل کریں گے فریشنس فیل کریں گے دوسروں کے ساتھ رہے گے حالات کو انجوائی کر سکیں گے کرنٹ آپ کے جو سب انسٹانسیز ہیں ان کے مطابق ان کو مدے نظر رکھتے ہوئے اپنے جو موجودہ تعلقات ہیں ان کو آگے بڑھا سکیں گے اور یہ تعلقات پیار محبت کے بھی ہو سکتے ہیں صرف کاروباری ہی نہیں سات مارچ کو اطارت زہر جو تسلیس کی بنا پر بہت سے تقلیق کی کام انجام دے سکیں گے جبکہ آپ کی سوچ مصبت اور پختہ ہونے کے باعث کئی ایک معاملات میں جنم لینے والے مسائل از خود قتم ہو سکیں گے سات مارچ کو ہی اطارت پروٹو تسلیس کے ذریعے سے اپنے حالات پر قابو پانے کے سلائیت بڑھنے سے انتا گفتگو کا انہوں نے بھی حاصل کر سکیں گے جبکہ اپنے نظریات کا اظہار بھی بہت آسانی ہو سکے گا دس مارچ کو اطارت مشتری تربیہ کے وجہ سے آپ کے حالات میں تلکی بڑھنے کے باعث جو ہے وہ ذہنی پریشانی لاکھ ہو سکتی ہے جو وقتی تکلیف کا باعث ہوئی بن سکتی ہے موجودہ گفتے کا تفصیل ہی جائے گا چار مارچ کو اپنے نام کمل کام کمل کر سکیں گے جس کے باعث ذہنی دباؤں میں کمی آ سکے گی پانچ مارچ کو جلدوازی سے گریز کیجئے پر نہ آپ کی صحت متاثر ہو سکتی ہے چھے مارچ کے ملازمتی امور پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں ساتھ کو آپ کے ترہواری اور کریئر سے مطلق کمور میں پریشانی جنم لے سکتی ہیں آٹھ مارچ کو آپ کے تعلیمی معابلات حالات سے متاثر ہو سکتے ہیں نو مارچ کو دیرینہ خواہیات پوری ان سے انجانی خوشی محسوس کر سکیں گے دس مارچ کو آپ کی سہرنگیز گفت کو دوسروں پر ازانداز ہو سکے گے جس سے آپ کی اہمیت میں بھی اضافہ ہو سکے گا موجودہ دفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے جو ساتھ اثرات کے حامل دن مجھے ساتھ اور آٹھ مارچ جبکہ احتیار قلب یا منفی اثرات کے حامل دن جو نو اور دس مارچ کے سابقے ہو سکتے ہیں جو پوزیٹیو ڈیز ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لئے اور جو نیکٹیو ڈیز ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتائیں ان کو ان سے بچاؤ کے لئے ان کے منفی اثرات سے بچاؤ کے لئے اپنے آپ کو سنبھالیے گا مطاطریے گا اور اپنے حالات کا بغور جائزہ لینے کی کوشش کیجئے گا اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا پہلا حصہ اقتدام سیر ہوا